اور اپنی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں تاکہ ہم خداون کے مو سے نکلے ہوئے کلمات کو سیکھیں تو جو آج کلمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ پانچمہ کلمہ ہے جو سلیپی کلمہ کہلاتا ہے جو خداونی یسول مسیح نے سلیپ پر سے ادا کیا وہ ہمیں حوالہ ملتا ہے یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے انیسویں باپ کی اٹھائیسویں آئیت میں اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یسول نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں آمین خداونی یسول مسیح سلیپ پر جب انسان کی نجات اس کی مقلسی اس کی کلاسی اس کی رہائی کے لیے کفارے کا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی روح میں جانتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ جو کفارے کا کام سلیپ پر کر رہے ہیں خدا باپ نے انہیں اس کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ سلیپ پر جانتے ہیں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد جب اس نے جان لیا وہ سارا کفارے کا کام کرتے ہوئے انہوں نے انتہائی دکھ انتہائی قرب کی حالت میں جس نے بیشتر چار کلمات اپنے مو سے کہے تو کسی قسم کی کمزوری یا کمی اپنے جسمیں محسوس نہیں کی لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب یسو نے جان لیا جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی ہم اس حوالے میں اس آیت میں جن باتوں پر آج بھور کریں گے کیونکہ بیشتر جو کلمہ کہا جاتا ہے وہ صرف انہی دو لفظوں کو کہا جاتا ہے جیسے بھائی نے مطن کے مطابق کہا کہ وہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے لاتینی زبان میں اس کا ترجمہ ہے کہ میں پیاسا ہوں ہم اس پر نہیں بلکہ ہم اس سے بیشتر پوری آئیت پر گوھر کریں گے لکھا ہوا ہے کہ یسو نے جب جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں کیونکہ خلاوند یسو مسیح کی جتنا بھی زمینی سفر ہے وہ سارے کا سارا نوشتہ ہے وہ سارا نبوت ہے ایک خدا کا ممسو دانیل لبی کی کتاب میں اس کے بارے میں ستر ہفتوں کی نبوت کی گئی ہے کہ ممسو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا یہ نوشتہ سارا خداوند یسو مسیح کی بابت پہلے سے لکھا ہوا تھا اور خداوند یسو مسیح کو خدا باپ نے چنا اور مقرر کیا تھا کہ وہ انسان کی خلاسی مخلصی کرے اور خداوند یسو مسیح نے لکھا ہے اس آیت میں کہ جب جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں سب باتیں کن باتوں کو اس نے جان لیا کن باتوں کو اس نے جان لیا جن کے لئے وہ مقرر ہوا جن کے لئے وہ چنا گیا تھا کیوں کیونکہ کوئی ایسا نہیں تھا کوئی ایسا خدا کے بیٹے کی ماند نہیں تھا کہ جو خدا کی باتوں کو جانے نبی آئے پیغمبر آئے بادشاہ آئے ممسو آئے راستباز آئے خدا سے محبت کرنے والے آئے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو خدا کے دل کی باتیں جانے انہوں نے صرف یہی پیغام دیا کہ خدا کی اطاعت کرے خدا کے حکموں پر عمل کرے لیکن ایک ایسا ہے جو خدا کے دل کی باتیں جانتا ہے جو خدا میں سے نکلا ہے جو خدا کا بیٹا ہے جو خدا کا کلمہ ہے وہی خدا کے دل کی باتیں جانتا ہے خدا کی جو دل کی خواہش ہے وہ صرف خدا کا بیٹا جانتا ہے کیونکہ باغ عدن میں ہم سب اس بات سے واقع ہے کہ انسان گناہ میں گھر گیا گناہ میں وہ گھر گیا اور اس کی اور خدا کے درمیان جدائی آگئی اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو دور کر سکے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس جدائی کو ختم کر سکے اس کو بحال کر سکے لیکن یہ ہوا باپ خدا کا یہی ارادہ یہ ہوا باپ خدا کا یہی دل کی خواہش تھی اس کی دل کی یہی باتیں تھیں کہ انسان کو کسی طرح بحال کریں اس بحالی کے لیے ہی اس نے اپنے بیٹے اپنے کلمے کو چھنا اور مقرر کیا اور یہی لکھا ہے کہ جب یسو نے جان لیا یہ باتیں ہیں جن کو یسو نے جان لیا کہ اب تمام ہوئی کیونکہ صلیق پر اس کو بنی انسان کو بحال کرنے کے لیے ان سارے دکھوں کو اٹھانا پڑا اس نے کوڑے کھائے اس نے اپنے مو پر دھکوایا اس نے اپنے مو پر مکوں کو کھایا اس کے جسم کو نوچا گیا اس کی داڑی کو کھینچا گیا اس کے بدن کو توڑا گیا اسے کوڑے مارے گئے اس لیے کیونکہ خدا نے اسے مقرر کیا خدا نے اسے چنا تھا کہ وہ یہ اعلان کرے سب سے پہلے سب سے پہلے وہ معافی کا اعلان کرے گناہکاروں کی معافی کا اعلان کرے کھوئے ہوئے کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرے کھوئے ہوئے کو دوبارہ سے کھوئے ہیں بہت سے جو اس کو باپ باپ کہتے ہیں لیکن خدا کی مرضی پوری نہیں ہے تابداری وقت ہے پیاس سا آج خدا کے اماندار خدا کے ممسوخ خدا کے بیٹے خدا کے نام سے کہلائے جانے والے خدا کو باپ کہنے والے پیاس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پیاس سے ہیں اے باپ اے باپ کہتے ہیں لیکن خدا اندی یسو مسیح نے جب اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے تو ایسے پیاس کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ اس نے پہلے وہ کام مکمل کیا ہے جس کے لیے وہ چنا گیا تھا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا جس کے لیے وہ بھلایا گیا تھا کہ وہ مجسم ہو اور جسم اختیار کر کے اس حکموں کی دستاویز کو پہن کر کیونکہ وہ تو خدا تھا وہ خدا کا بیٹا تھا وہ خدا کا کلمہ تھا وہ خدا میں سے نکلا تھا لیکن مقدسہ مریم کے پتنے اتر سے اس نے میرا اور آپ کا جسم پہنا ہے وہ حکموں کی دستاویز جو میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اس حکموں کی دستاویز تو اس نے صلیق پر جڑ دیا ہے اور اس کام کو مکمل تر دیا ہے پھر اس نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں خدا کا بیٹا کس بات کے لئے پیاسا ہے خدا کا بیٹا اس بات کے لئے پیاسا ہے کہ باپ یہوہ خدا کے ساتھ دوبارہ سے ملاب ہو جائے کیونکہ چوتھے کلمے میں ہم جانتے ہیں کہ باپ نے اسے چھوڑ دیا باپ نے اسے میرے اور آپ کے گناہوں کے لئے چھوڑ دیا اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا وہ پیالا جس کو وہ پینا نہیں چاہتا تھا اس نے کہا کہ اے باپ اب اگر ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے اڈال جائے لیکن اس نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اس نے اس پیالے کو پی لیا جس کو وہ پینا نہیں چاہتا تھا اس نے باپ کی فرما پرداری کی ہے اس نے تابداری کی ہے اس نے وفاداری کی ہے اس نے اس کی مرضی کو پورا کیا ہے تب اس نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں اب اس کو پیاس ہے کہ دوبارہ باپ کے ساتھ اس کا ملاب ہو جائیں پہلے اسے پیاس ہے کہ بنی انسان کا ملاب خدا سے کرا دے کفارے کے سبب سے اب وہ پیاسا ہے کہ جس طرح بنی انسان خدا کے ساتھ میل کر چکا ہے کیونکہ اس نے بنی آدم کا گناہ اٹھا لیا ہے اور اس کو کفارے کے سبب سے اپنے خون کے سبب سے اس نے ٹھاپ دیا ہے اب وہ گناہ یسو مسیح کے اوپر نہیں رہے ہیں کیونکہ اس نے ان کو اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے ان کو اپنے لہو سے